عدالت کے سامنے بہت سارے معاملات ہیں کلنل حاشم ڈگر صاحب یہ جو پاکستان میں محبتیں بدلنے کا موسم آتا ہے اس میں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں جب پی ٹی آئی کی محبت جاگی تھی تو سب سے پہلے ڈی چوک میں دھرنا ہوا تھا ایک سو چھبیس روز کے لیے تو جن کے دل میں بہت محبت تھی اس کے پیچھے اس وقت بھی بھائی تھے پھر فیضاباد کا کیس ہے جو عدالت نے یکم نومبر کی تاریخ فکس کی ہوئی ہے یکم اس فیضاباد دھنے کے اندر بھی جسر فائز عیسیٰ صاحب کا ہی آرڈر ہے اور اس وقت بھی پیار محبت کرنے والے اس کے اندر شامل تھے کیا عدالت یا حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کبھی یہ سوچے گی کہ یہ بدلتے موسموں میں یہ جو پیار محبت کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتا ملک کا آئین کا پورے نظام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے بلکل یہ آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے کیونکہ یہ دہر ہے سیونٹی فائی ویئرز میں جہاں ہم پہنچ گئے ہیں تو اس کے اندر نہ تو صرف سیاستدانوں کا قصور ہے اور نہ ہی صرف عداروں کا قصور ہے یہ تو مل جل کے کھچڑی بکی ہے تو اب یہ اس وقت جو آپ رانجا صاحب سے بھی کہہ رہے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بہت زیادہ سپورٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت زیادہ سپورٹ ان کو نون لیگ کو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے ہے اب مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو کر رہی ہوگی پیچھے سے پرسو کر رہی ہوگی سر کسی ایک کیئر ٹیکر اقومت کی مجال نہیں ہے کہ ان کی مرضی منشاہ کے بغیر ایسی سپورٹ کا سپورٹ وہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھتا ہوں مگر ڈریکٹلی جو آرڈرز کنوے ہوتے ہیں وہ تو سی ایم آفیس سے ہوتے ہیں یا پی ایم آفیس سے ہوتے ہیں تو برحال تاریخ تو یہی ہے کہ جب بھی کسی چیز کو ترولنے مرولنے کی کوشش کی جائے تو اس کا انڈ ریزلٹ اچھا نہیں ہوتا تو میں نے تو خود یہ ہمبل سمیشن ہے کہ ایک دفعہ ایسا کچھ کر کے دیکھ لیں ایک تو یہ جو ہم ہمیشہ نو مائی کی روزی مضمت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں ریسرچ پاسٹ میں دو نو مائی ہوئے ہیں ایک نو مائی وہ ہے جو ہماری صاحب کا جماعت گیا پنجوتو صاحب کی موجودہ جماعت نے کیا اس میں روح کے اوپر حملہ کیا گیا ملک کی بنیادوں کے اوپر حملہ کیا گیا ایک اس سے پہلے سولہ مائی بھی وہ بھی نو مائی ہے یہ جو سولہ مائی جو گزری پیشلی حکومت میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس ملک کے ساتھ نو مائی ہوا ہے اس میں آپ نے لوگوں کے گھر ختم کر دیے لوگوں کے کاروبار ختم کر دیے روزی روٹی ختم کر دی یہ صحیح ہے بات اب میں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا نون لیگ کے پاس کونس ایسا معاشی ایجنڈا ہے کیا اس حاگدار صاحب ان کے دوبارہ وزیر اقزانہ نہیں ہوں گے انہوں نے تو کالی خوشخبری سنا دیئے کہ دس سے پندرہ سال لگیں گے حالات کو کچھ بہتر کرنے کے لیے پندرہ سال تو کیا کہتے ہیں کہ کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک میں نہیں سمجھتا کہ نہ اس جماعت کی کیپیبلیٹی ہے اور نہ ہی طریقہ انصاف میں تو اب لیڈرشپ رہی نہیں گئی تو کوئی ایسا سسٹم بنے کہ کوئی سیریسلی بیٹھ کے تو اس ملک کی بہتری کا سوچیں سر جی دوہزار سترہ سے سلسلہ چروعا کیونکہ نواز شریف کی جو سزا کا عمل تھا اس میں بھی شفافیت نہیں تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں اور ہماری سینئر جڑیشری کے اندر گٹ جوڑ تھا اس کے نتیجے میں بس بازوم روڈ کو اس کو باہر پھینکنا تھا پھینک دیا کہ ان کی جماعت چوٹ گئی جو ہماری صاحب کا جماعت تھی بلکل ایسے ہوا ہے مگر یہ تو ماضی میں بھی ہوا ہے جب انیس سو نینانوے میں جنرل مشرف صاحب آئے تھے تو دو ہزار دو میں مجھے اپنے زلے کا پتہ ہے آج کل ایک بڑی پرومیلنٹ ملک احمد خان کی فیملی آدھی رانہ فیملی نکائی فیملی یہ سارے چھوڑ گئے یہ سب کاف لیگ میں چلے گئے یہ تو ماضی میں کوئی ایک دفعہ ہوئے اور پھر وہ تتر بتر ہو جاتی ہیں جماعتیں جب اس طرح فاز جاتی ہیں بہت بری طرح اب دیکھتے ہیں انڈزلٹ اس کا کیا ہے